ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ آپ کو ہم بتاتے ہیں آج آج تک الحمدللہ ہمارا ایک بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جس نے ہمارا ٹریٹمنٹ کنٹینیو کیا ہو اور اس کو بینفٹ نہ ہوا ہو یا پھر ہم نے اس کو جواب دیا ہو کہ اب آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے آج تک ہماری پریکٹس میں ایک بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مہینہ میڈیسن لی اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ بینفٹ نہیں لگ رہا چھوڑو چینج کرتے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ علاج کرانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پریشانی آپ کو ہے یہ جو کمپلینٹس ہیں یہ کمپلیٹلی کیور ہو جائے بلکل یہ ڈیزیز آپ کے ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کر کے لگ کر کے علاج کرنا پڑے گا چونکہ ابھی ہم جو میڈیسن دیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو وہ پیور ہربل ہوتی ہیں منرل ڈرگ ہوتی ہیں یہ پھر کچھ کیسز میں انیمل ڈرگ بھی ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ان دواؤں کا جو افیکٹ آتا ہے وہ کانسپٹ پر جو ہمارے بیزد ہے وہ دیرے دیرے گریجولی ایمپرومنٹ آتا ہے آپ لوگوں کی عادت کیا ہے کہ یہ تو موڈرن پیسی میں ایلوپیت میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو سلڈینافیل تیرائیلافیل کھلا کھلا کر کے اتنا زیادہ آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ایک میڈیسن کھانے سے ہی آپ کے اندر اتنا زیادہ افیکٹ آ رہا ہے آپ یہاں ایک مہینے سے دوائیں کھا رہے ہیں اور اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آ رہا ہے اور ہمارے یہاں کانسپٹ ٹریٹمنٹ کا یہ ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ڈیریکلی ہم اس کو ایسی میڈیسن ہم نہیں پریسکرائب کرتے ہیں جس سے اس کو بہت زیادہ بینفیٹ لگنے لگیں یعنی کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے پریمیچر ایجاکولیشن کے لیے یا پھر ایریکٹائل ڈسفنکشن لے کر آ رہا ہے تو ڈیریکلی ایسی میڈیسن نہیں دی جاتی ہیں کہ اس کا ایجاکولیشن کا جو پیریڈ ہے وہ بڑھ جائے وہ امپروو ہو جائے یا پھر ایڈی کی پروفلم ہے اس میں بہت زیادہ سٹیمینا فوراں آ جائے اور ان کا جو ہے ایریکشن ہے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت ہارڈ ہونے لگے ایسا کرنا بالکل غلط ہے اور ایسا اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بالکل روم کر رہا ہے اکورڈنگ ٹو یونانی سسٹم آف میڈیسن جب ایسا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی پیچھے کے کاؤزس کیا ہیں اس کے پیچھے کے اسباب کیا ہیں کہ کس وجہ سے اس شخص میں پریمیچر ایجاکولیشن ہے کن اسباب اور کاؤزس کی بینہ پر اس شخص میں ایرکٹائل ڈسفنکشن ہو رہا ہے جب تک یہ چیز کنفرم نہیں ہوگی یہ چیز ٹھیک نہیں کر سکتا کوئی ٹیمپریریلی آپ کو میڈیسنٹ ہو سکتا ہے آپ اس طرح کی جو میڈیسنٹ لے رہے ہیں جس سے آپ کا ایجاکولیشن کا ڈیوریشن اور پیریٹ ہے وہ لونگ ہو گیا آپ ایسی میڈیسنٹ لے رہے ہیں جس سے آپ کا ایرکشن ہارڈ ہونے لگا سڈل ہونے لگا تو یہ جب تک آپ میڈیسن لیں گے یاد رکھنا اس بات کو نوٹ کر لو کہ جب تک آپ یہ میڈیسن لیں گے تب ہی تک آپ کو بینفیٹ ہوگا جب یہ میڈیسن آپ لینا چھوڑ دیں گے تو بلکل بھی آپ کی حالت صحیح نہیں ہوگی اور پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی تو ایسی میڈیسن سے ایسی دواؤں سے کیا فائدہ کہ دوائیں ہمیشہ کھاتے رہیے اور ٹھیک رہیے چھوڑ دیجئے تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے تو یہ ٹریٹمنٹ کا کوئی نہ مقصد ہے نہ پرپز ہے اور یہ آپ کی صحت کے ساتھ کھلا کھلوار ہے تو ایسا ہرگز مت کریے تو اصل کاؤز اصل سبب جو ہے کسی کمپلینٹ کا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ریکنائز کرنا کہ اس کمپلینٹ کا اصل سبب اس کا یہ ہے پھر اس سبب پر کام کرنا اس کاؤز پر کام کرنا یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس سبب کو جب ہم ختم کر دیں گے تو دیرے 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 اس کو گریجولی خود بخود امپورومنٹ ہونے لگے گا کسی طرح کی میڈیسنز کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی تو اصل کانسیپٹ ہمارا یہی ہے اسی پر بیزڈ ہے ہماری پریکٹیس اور اسی پر ہم کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ تو اگر آپ کو اس طرح کی پراؤگلم ہے تو ایک مطابق ہم سے کنسل ضرور کریے انشاءاللہ آپ کو بلکل سکسسفل ٹریٹ ملے گا